موسیقی اسلام علیکم خواتین و حضرات شروع کرتے ہیں آج کا اسپیحال میں ہوں آپ کا میزبان جنہیت سلیم ناظرین عید کی آمد میں ابھی چند دن باقی ہیں لیکن گھروں میں سسرال کے حوالے سے میکے کے حوالے سے لیندین کے حوالے سے کچھ نہ کچھ چھوٹے موٹے جھگڑے شروع ہو چکے انہی جھگڑوں پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے ایک مکمل فیملی جی اسلام علیکم والیکم السلام میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید یہ ہمارے گھر کے اندر ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے مگر ڈیفینیٹ آپ کے ہاں بھی آپ کا تجربہ ایسا اچھا ہے کہ آپ نے بڑی وضاحت سے بیان کیا یہ جنہیت میں یہ سمجھتا ہوں کہ گھروں کے اندر یہ چھوٹے موٹے جھگڑے ہیں یہی خاندان کا حسن ہوگی اس کو بڑاوہ دینے والے جو لوگ ہیں وہ خطرناک ہوتے ہیں ایسے تو یہ چھوٹے موٹے جو ہیں جھگڑے یا کہہ لے چونچلے میں تو ان کو لیکن کہنے صاحب بعض دفعہ یہ چھوٹے موٹے جھگڑے یا چونچلے جو ہے نا یہ زیادہ ہی حسین ہو جاتے ہیں ہاں سیدھا کہے یہ چونچلے چونچ زخمی بھی کر دیتے ہیں اور ہمارے ہاں بھی بھائی یہی کچھ شل رہا ہے آج کل بیگم صاحبہ ہے وہ بھی رکنے کا نام لی لیتی بہورانی ہے وہ بھی اپنا سٹینڈ لے کے رہتی اور برخوردار جو ہے برخوردار کی تو پہلے سے ماشاءاللہ چونچی اتنی تیز ہے کہ اس کے چونچلے بھی کمال کیوں گے کنل صاحب زندگی میں کسی بارڈر پر دشمن سے آمنہ سامنا ہوا نہیں کنل صاحب کی زندگی میں ایک ہی جانگ آئی تھی کنل صاحب نے پتے کے آپریشن کی درخواست دے کے چھوٹی لے لی پاپا یہ کیا کہہ رہی ہے درانی صاحب یہی تو افسوس ہے کہ ساری زندگی بارڈر پر دشمن سے مقابلہ کرنے کا شوق رہا اور بیٹا اللہ پاک نے بغلے مارنے والی بندوق جیسا دے دی کنل صاحب بغلے سے مجھے یاد آیا ساری زندگی میں نے شکار ہی کیا اور پاس بندوق ہوتے ہوئے زیادہ تر جانور میں نے گردن میں اوڑ کر مارے ہیں ہاں جی یہ درانی صاحب تو تب باز آئے جب انہوں نے ایک دفعہ شیر کی گردن مروڑی مروڑ کے چھوڑی تو شیر نے کہا کہ یار انہوں نے دوسری سائیڈ کی طرح مروڑی اور پھر چھوڑی جب تو پھر شیر نے ان کو پکڑ لیا ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے کبھی کبھی شیر کو بھی سوا شیر مل جاتا ہے وہ تو جنید صاحب گل لگ درانی صاحب کی جب اس کی نظر ان کے چہرے پر پڑی تو اس نے چھوڑ دیا وہ کہنے لگا بھائی اتنے تیز مسالے والا میں نہیں کھاتا ویسے انکل آپ شکار کے قصے تو بڑے سناتے ہیں پانچ پانچ چھے چھے دن جنگل میں بھی رہتے ہیں پر جب آپ واپس آتے ہیں تو پانچ چھے کلو برائلر چکن ہی اٹھایا ہوتا ہے چائے لے کر برائلر ہی آئے ہیں کہتے یہی ہیں بیٹے چل کے مرخ آپ یہ پکاؤ یہ کون صاحب شکار کرتے ہیں اب کیا شکار کرنا ہے جنید صاحب ساری زندگی ہوگی جنگلوں میں جاتے ہوئے اب درانی ہے یہ ٹارزن ہے مطلب سارا جنگل واقف ہو گیا ہے اب تو کسی جانبوں کی طرف بندوق کریں تو وہ آگے سے کہتا ہے درانی صاحب یہ کون سی بندوق ہے جس کو ایسے کرتے ہیں اچلی جنید صاحب آپ نے ان کی بندوق دیکھی نہیں یہ گولیل کو بندوق کہہ رہے ہیں عبدالسلام آپ بندوق کی وضاحت جیسے مرضی کریں مگر یہ جو شروع میں آپ نے ایکچولی کہایا وہ بہت برا لگا ہے ایکچولی تمہارے موں سے اچھا لگا نہیں موضوع پہ آتے ہیں عید آنے والی ہے کون سا نیا جھگڑا شروع ہو گیا آپ کے گھرے ہیں جھگڑا کس بات کا عید کے کپڑے بننے ہیں ساش صاحبہ کے اپنے شوق نہیں پورے ہوتے اوپر سے ساش صاحبہ اس پہ بزد ہے کہ بچی اپنے کپڑے بعد میں بنائے جو بہو ہے پہلے جو میری بیٹی اب سسرال جا چکی ہے اس کے لیے کپڑے بنوا کے عیدی بھیجے یہ بھی ایک پرابلم قدوس صاحب جو پرائے گھر بیچاری چلی گئی ہے اس کی عزت بیستی کا خیال کرنا ہے یہ تو اپنے گھر میں آ چکی ہے ہاں بھائی جو گھر میں آ جاتی ہے اس بیچاری کی تو خواہشاتی ختم ہو جاتی ہے زندہ تو وہی ہوتی ہے جو پرائے گھر میں ہوتی ہے اوہو آپ دیکھئے گا جنیت صاحب کہ اس نے اچھل کے فلائن کک مار دی اب آپ یہ پوچھیں گے کہ اس نے یا اس نے وہ کک تو مار سکتی ہے فلائن کک تو نہیں نا مار سکتی اچھے یہ مجھے بھی نہیں پتا چلتا کہ فلائن کک کس نے ماری ہے چونکہ یہ بھی گری ہوتی ہے اور یہ بھی گری یہ کمزوری سے گر جاتی ہے یہ بزن سے گر جاتی ہے دیکھو آپ نے دکھی کر دیا میری بیٹی کو اتنے نازوں سے پالا میں نے لیکن زیادہ خرچہ نہیں ہوا کیوں؟ اٹھے سلائچ سے زیادہ کھائے گی نازوں سے پال دیا ہے نازوں سے تربیت بھی کر دیتے اتنی لمبی زبان ہے کیا ہو جاتا ہے تمہیں یہ جتنا زبان کا سائز بتا رہی ہو اتنی تو ٹوٹل بچی ہے خدا کے واسطے جانے دو جرہت صاحب صرف یہ اس بچی کی کمزوری سے فائدہ ہوتا اور یقین کیجئے اسے معلوم نہیں کہ چھوٹے جسم والے زیادہ صحت مند ہوتے ہیں ہماری دادی اممہ اس بچی کی ٹام جتنی تھی ایک دفعہ ہمارے نوکر نے صبح و بستر اٹھاتے ہوئے دادی اممہ رضائی میں لپیٹ کے رکھ دی سارا شہر ڈونڈ بیٹھے دادی اممہ کدھر چلی گئی دادی اممہ کی کوئی ایسی ایج بھی نہیں کہ فلم دیکھنے جاتی تھی اور دادا بھی ہمارے زندہ نہیں تھے کہ جن کی انگلی پکڑ کے کہیں باہر نکل گئی ہو بڑے ہم پریشان اور یقین کی دیا ان کے ماتھے پر شکن بھی نہیں تھی بڑی خوش تھی کہتے ہیں بیٹھے میں نے سارا دن بڑا اچھا آرام کیا نہیں یہ تو ایسے ایک پیکٹ ہے نا کہ دبلے پتلے لوگ ہیں زیادہ صحت مد ہوتے ہیں چلو خیر ہے جب بچی دبلی پتلی ہے تو سادھا بچہ گڑا نام پلوان ہے یہ سارے تو تندرست ہیں بیماریاں تو ساری مجھے لگ گئی ہیں آپ ہی لو ٹینس ففٹی کھالی آتے ہیں نا آمدوسلا بیٹھا تیرے موہے لو ٹینس نے اچھا لگنا تو اے پوچھے کر کے آپ ہی فریج چندہ دوانا پہ ازی ہو کہ تیرے تو سی کھات نہیں لیا اچھا ویسے آپ ہی بماری دی وجہ نا گلہ باہر آنی ہے کھاتے پیتے گھر سے ہوں آپ کی بچی کی طرح آدھے سلایس پہ نہیں پلیویں یہ دیکھیں یہ یہاں تا سلایس دینے تھا تو تا نہیں جے کھاندہ انہوں بھی سلایس دینے تھا جو کہتے ہیں کہ گھلے میں پتاکڑا ہے سوسر ہے تو وہ بھی بہو کی سائید لیتے ہیں بیٹے ہیں تو وہ بیوی کا گروید ہے میں چلی جاؤں گی اپنی بیٹی کو کیلی عید دینے آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں مجھے دے عیدی کا سمان میں خود جا کے شازیہ کو دے آتا اگر نکدی ہے تو پھر تو دے دیں لیکن اگر کھانے پینے کا سمان ہے پھر نہ رسک لیں اوہ نیجی نہیں ہو باسو پائی بہت شکریہ تمہارا میں خود ہی چلا جاؤں گا ایک دفعہ کیا بچی کے سوسرال جنید صاحب بہت مشکل لڑائی ختم کروائی کیوں ہو اتر جا کے ان کی بیل بجا کے باہر ان کی گاڑی کھڑی تھی اس کی ڈگی پہ بیٹھ گیا آتا ملٹ بھی کھڑا نہیں ہو سکتا بیل بجا کے ڈگی پہ بیٹھ گیا ہے ڈگی اندر بڑ گئی ساری گاڑی تو ان کی برباد ہوئی جو ہوئی وہ اندر سے جب باہر آ گئے تو یہ ڈگی میں سے نکلے نا جاپان سے بچی کے سوسر نے اتنے شوق سے گاڑی ممگوائی تھی اور ایسا ظالم آدمی ہے بجائے سواری کرنے کے گاڑی کی کمپنی کو گالیاں نکال لی شروع ہوگی پہ پیسے دیکھیں یہ کتنے لیتے ہیں گاڑی کتنی کمزور بنا چکے ہیں وہ بچی کا سوسر تنگ آ کے کہتا ہے بیٹا مجھے معلوم ہوتا تم نے آ کے اس ڈگی پہ بیٹھنا ہے میں کمپنی کو فون کرتا کہ بھائی صاحب ڈگی میں درہ سریعہ بھی ڈال دینا جنیسا میں تو اس ٹینچن سے بچا ہوا ہوں اچھا آپ کی گاڑی میں سریعہ ہے میرے کہنے کا مطلب میں تو یہاں زیادہ تر نہیں ہوتا اور نہ میری بچی ہی مجھے فرمیش کرتی ہے ہائے آپ کو کیا اس نے فرمیشے کرنی ہے اس کی فرمیشے ہم جو پوری کر دیتے ہیں جیسا پرفیکٹ تم ڈائلگ بولتی ہو کسی وقت میں نے تمہیں انڈین فلم میں ویلن کاست کروا رہا ہے شکل سے بھی تم حمجد خان کی بہن لگتی ہو پیت تھے آدمی تھے پاپا سن رہے ہیں سن رہا ہوں پاپا کونسا یوگا کر رہا ہے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ کونسی میری فرمائشیں پوری کرتی ہیں بھرے برینڈڈ سوٹ دلواتے ہیں مجھے ایک سوٹ کی فرمائش کر دوں تو سارے گھر میں لڑائی پڑ جاتی ہے لیکن جب میری نند کی باری آتی ہے دو سوٹ ان کی طرف سے جاتے ہیں بیٹے کو بھی کہتی ہیں کہ دو سوٹ دلواتو اور پھر سوستر جی سے بھی بحث کرتی ہیں اور اگر میں ایک سے دو سوٹ کی فرمائش کر دوں تو شروع ہو جائیں گی کہ کیا کرنے ہیں دو سوٹ عید تو ایک دن کی ہوتی ہے بلکہ صحیح کہہ رہی ہے وہ بچی اس بیچاری کو ایک ہی دن پر محدود رکھا ہوا ہے اس عورت نے اور خود جنید صاحب یہ عید کے تینوں دن اس طرح کی عید مناتی ہے کہ جب دیکھیں اس کے آگے سوائیوں والی پلیٹ پڑی ہوتی ہے اور مرو والے دن بھی پوچھیں کہ سوائیوں بھی ختم نہیں ہوگی تو ہونا شروع ہو جائیں گی ختم کر لے دے گی تو ہو کی نا جب پلیٹ بڑھتی ہوں آپ آواز دے دیتے یہ کبھی نہیں بتاتی کہ بھری کتنوی ہے بھائی جان کب کھاتی ہے پیتنا نہیں نہیں آپ دونوں بہن بھائی نہیں کھاتے یہ تو پلیٹ میں کھاتی ہے نا اس نے پتیلے پہ چینی ڈالی ہوتی ہے کہ عیدی جو ہے یہ ایک توفے کا نام ہے اور توفے کا مقصد محبت ہونی چاہیے اگر کوئی چھوٹی بھوٹی بات ہو بھی جاتی ہے تو نوبت تلخی تک نہیں پہنچنی چاہیے رشتوں کی خرابی تک بات نہیں پہنچنی چاہیے یہی بات سمجھاتے ہوئے جنید صاحب اس عورت کو ساری زندگی گزر گئی ہے اور جب سے یہ بچی آئی ہے اس کو بھی یہی سمجھا رہا ہوں کہ بیٹا اس کو ماں سمجھو اور اگر اس کو توفیق ہو تو یہ اسے بیٹی سمجھے اور دونوں اگر اپنے گھر کو اپنا گھر سمجھیں تو اس طرح کی تلخیاں پیدا ہی تو اب مجھے تو بولنے کی ضرورت نہیں کرنا صاحب نے بار ٹھیک کر دی میں نام ہی ٹھیک کر دا دیو نا تے انہوں بولنے سی دے گا سبزیوں پر ظلم یہ کیا جاتا ہے کہ جب یہ مارکٹ میں بھیجی جاتی ہے اس سے ایک ہفتے پہلے ایک ہفتے پہلے ان پر سپریہ کیا جاتا ہے اور ایسا سپریہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ جتنا مرضی دھولیں اس سبزی کو جتنا مرضی دھولیں ایون جب یہ پک بھی جاتی ہیں تو وہ جو زہریلے اثرات ہیں سپریہ کے وہ ختم نہیں ہوتے ایجا بھائی جان گرمیاں آ گئی ہیں بڑے سے بڑا جو گوشت خور رہے ہیں گرمیوں سے دیکھو ہار بندہ ہی گو گا لگنا شروع ہوگی میرا مطلب ہے چلو یوں کہلو کہ گرمیاں اپنے روج کی طرف جا رہی ہیں اور گرمیوں کا موسم ایسا موسم ہوتا ہے جو بڑے سے بڑا گوشت خور جائے وہ بھی سبزیوں کی طرف مائل ہوتا ہے اس کا دلکہ ہوتا ہے کہ سبزیاں کھائیں اور تمہیں یاد ہوگا وہ وقت جب ہر دوسری سبزی میں سے سونڈی یا کیڑا نکل آیا کرتا تھا میں کہتا ہوں کہ یار گو بھی میں سے سونڈی نکل لی ہے ہم نے کارچے بار دوڑ گیا اچھا اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ سبز رنگ کی سونڈی کہاں چلی گئی وہ اسبیال میں آ کے تو نہیں بیٹھ گئی کہاں نکل گئی کہاں چلی گئی کبھی سوچو تو سہی نا کہ وہ سبز سونڈی کہاں گئی یہ صحیح بات ہے سونڈی انگل لگائی نہیں سکتے بلکہ بندے کون سے علوا قدوم ہے اچھا ان سونڈیوں کا خاتمہ جو ہے وہ بڑی خوش آئند بات ہے لیکن ہماری جو مائے ہوا کرتی تھی ہماری بزرگ خواتین ہوتتی تھی گروہ میں خواتین ہوتی تھی وہ جب سبزی کٹا کرتی تھی تو سونڈی نکال کے کیڑا نکال کے پھینک دیا کرتی یہ بات گوارہ تھی لیکن اس سونڈی یا کیڑے کے خاتمے کے لیے اب ہمیں جو قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے اپنی صحیح کی تباہی کی صورت میں وہ بہت زیادہ خوفناک ہے میرا مطلب ہے کہ سبزیوں پر بلکل آخری سٹیج جب سبزی تیار ہو جاتی ہے اس پر جو کیمیکل کا سپریہ کیا جاتا ہے وہ موت کا دوسرا نام مجھے ایک بیورگی نے بتایا گندہ ایک سونڈی مارے ناستے کئی بندے مرواز چھڑنے ہیں یہ بڑی پیاری بات کی ہے جس نے بھی کی ہے بہت جو سپریہ کیوں کرتے ہیں سپریہ جلیے کرتے ہیں کہ تازہ خوبصورت سبزی منڈی میں آئے پتانا چلے اچھا ریٹ ملے لیکن اس کے لیے جو قیمت ادا کر رہے ہیں وہ میں بتا رہا ہوں نا کہ اس وقت وہ سپریہ بھی کاشتکار کر دیتا ہے سبزی پر جو کپاس پر کیا جاتا ہے اب ظاہر ہے کپاس تو نہیں ہم نے ڈریکٹلی کھانی ہوتی نا تو کپاس پر ٹرائزو فیس پھینکا جاتا ہے وہ ڈیلٹا میتھرین یہ بڑی دو زہریلے قسم کے زہر ہیں جن کا سپریہ کیا جاتا ہے بلکہ بعض صورتوں میں تو اس سے بھی زیادہ غطرناک سپریہ سبزیوں پر کر دیا جاتا ہے اور تم یقین کرو کہ اس قدر خوفناک صورتحال ہے ہماری جو لاعلمی ہے اس حوالے سے کہ لاہور کی ایک نیجی یونیورسٹی نے یونان کی ایک یونیورسٹی کے ساتھ مل کر پاکستان کے مختلف شہروں میں ایک سروے کیا ہے اور پتہ یہ چلا ہے کہ صرف تیرہ فیصد کاشتکار ایسے ہیں جن کو اس زہریلے سپریہ کے اثرات کا علم ہے اور پچاسی فیصد کاشتکار ایسے ہیں جو سبزیوں پر صرف دو نہیں دو تین چار سپریہ کا محلول بنا کر چھڑکتے ہیں اچھا میرا اس گفتگو کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگ خدا نہ خاصتہ خوف زدہ ہو جائیں یا سبزیاں کھانا چھوڑ دیں تو آپ نہیں چھڑ دا پر جائے جدو کو بھی خرید دیئے نا اتی ٹور دا پھر تو ہی کھا جائے دو سیسے سننا تھا صحیح سننا کریلوں پر بھی سپریہ کرتے ہو گے کس میں؟ کریلوں دیکھو آج کل بینگن پے اور بھنڈی پر سپریہ کیا جاتا ہے اور ان دو سبزیوں پر ظرم یہ کیا جاتا ہے کہ جب یہ مارکٹ پر بھیجی جاتی ہے اس سے ایک ہفتے پہلے ایک ہفتے پہلے ان پر سپریہ کیا جاتا ہے اور ایسا سپریہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ جتنا مرضی دھولیں اس سبزی کو جتنا مرضی دھولیں ایون جب یہ پک بھی جاتی ہیں تو وہ جو زہریلے اثرات ہیں سپرے کے وہ ختم نہیں ہوتے اچھا ایک میں اس حوالے سے ایک دیسی ٹوٹ کا جو انٹرنیشنلی ریکنائزڈ ہے یہ کوئی دیسی نہیں رہا سبزی کو ایسی سبزی کو صاف کرنے کا اس کے زہریلے اثرات سے پاک کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب آپ سبزی پکانے لگیں تو پکانے سے پہلے جب آپ سبزی کاٹ لیتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا میٹھا سوڈا ڈال کے اس کو پندرہ بیس منٹ کے لیے سبزی کو رکھ دیں یا اس میں سرکا ڈال لیں بلکہ چکن کے حوالے سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جو مختلف قسم کی افوائیں ہیں جن کا ہم بار بار ذکر کر چکے کہ وہ بے بنیاد افوائیں ہیں اگر پھر بھی آپ کے دل میں خوف موجود ہے تو چکن لے کے اس میں بھی تھوڑا سا سرکا ڈال لیا کریں میٹھا سوڈا ڈال لیں دونوں چیزیں استعمال کریں اس سے نائنٹی پرسنٹ جو ہے یہ بچت ہو جائے گی یعنی کچھے میں ہی کچھے سبزی پکانے سے پہلے اس کو بگو دے ایک اور اچھی بات یہ ہے ایک خوشخبری اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ صورتحال اس قدر خوفناک نہیں رہی پہلے تو ظاہر ہے کہ ہم نے قیمت ادا کی سنڈی اور کیڑے کے خاتمے کی قیمت یہ ادا کی سپریہ شروع کر دیئے انتہائی زہریلے سپریہ شروع کر دیئے اب پوری دنیا میں اس کا ہربل سپریہ آگے ہیں ہربل سپریہ کیا ہے یہ بڑی کڑوی چیز ہوتی ہے جس کو ہم تمہ کہتے ہیں تمہ نیم کے پتے ان کا ارک لے کے اور ان کا پھر سپریہ سبزیوں پہ کیا جاتا ہے اور پھر یہ اتنا ہی افیکٹیو ہے جتنے کیمیکل سپریہ ہیں امریکہ میں اس کو بہت انکریج کیا جا رہا ہے پاکستان میں ڈوڈوڈوڈو ایف کے جو سینئر ڈریکٹر ہے ڈاکٹر انام اکبر صاحب ان سے ہماری بات ہوئی تو وہ بتا رہے تھے کہ ہم نے بھی تقریباً ایک لاکھ اکڑ آرازی پہ یہ ہربل سپریہ کیا ہے اور بڑے شاندار نتائج سامنے آئے ہیں کوئی سنڈی نہیں کوئی سنڈی نہیں جناب کوئی کیڑا نہیں حضور اور وہ پوری طرح سے انہوں نے نتیجہ لیا اور اب امریکہ میں تو پابندی ہے نا امریکہ میں آپ پھلوں پہ اور سبزیوں پہ کوئی بھی کیمیکل سپریہ نہیں کر سکتے اچھا بہو جی وہ چند سال پہلے جو سبزیوں پہ راک یا سوا پھینکتے تھے اس کا بھی کوئی فیکٹ ہوگا ہے وہ تو شاید کوئی ٹوٹکا ہوگا لیکن میں تو وہی بات کر رہا ہوں جو سائنٹیفکلی پرووڈ ہے اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک کلو سبزی پہ کم از کم ہنڈرڈ ایمیل سے لے کے ون ففٹی ایمیل تک سپریے یا سپریے کے اثرات پائے جاتے ہیں زہریلے سپریے اچھا سار یہ ہربل جو سپریے ہے اس کی سبزی کو بھی میٹھے سوڑے اور سرکے سے دھونے نہیں سہرہا کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ سبزی جو میرے گھار آئی ہے اس پہ ہربل سپریے ہوا ہوئے اچھا اس سے بھی زیادہ تمہیں نہیں یہ ویسے سونگ کے بتا دیتا ہے اس کی سونگ بڑی تے ہی ہے تو سبزی جو آج میں نے بندیاں گھر پکائیں اس کا کیا کرے گا یا بسم اللہ پڑ کے گھا جا یا تیرا کڑا رانگ سڑنے یا بنتی کو پکڑ کے سونڈی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کو یا تم نے اندر رہ کے کیا کرنا ہے کسی اور جگہ چلی جاؤ چلی جاؤ چلی جاؤ چلی جاؤ لے 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 پنجاب اسملی میں جو جماعت اسلامی کے پارلیمانی لیڈر ہے ڈاکٹر وسیم اکتر صاحب انہوں نے قرارداد پیش کی ہے کہ سبزیوں اور پھلوں پر کیمیائی سپریے پر پابندی لگا دی جماعت اسلامی کے ہاں ہاں شکر ہے یار انہوں نے بھی کو کام کیتے اچھا لیکن اس حوالے سے جو زیادہ افسوسناک بات ہے نا جو اس سروے کے نریجے میں بھی سامنے آئی ہے کہ کسانوں یا کاشکاروں کی جو اکثریت ہے نا وہ جو اپنے کھانے کے لیے سبزی استعمال کرتے ہیں نا ان پر نہ تو وہ کیمیائی جو سپریے وہ کرتے ہیں نہ ان میں کیمیائی خاد ڈالتے ہیں لیکن پھر اس کا میرا خیال ہے کریلٹ میرے ذہن میں بھی آ رہا ہے کہ اگر ہربل سپریے جو ہے یہ تمہیں اور نم کے پتوں سے بنتا ہے تو پھر ہم یہ جو درخت گانے کی مہمیں شروع کرنا چاہ رہے ہیں یا گفتگو کرتے ہیں رولے رولے ڈالتے ہیں اس میں ہمیں پھر نم کے درخت ہی اگانے چاہتے ہیں یار مجھے یاد ہے ہماری والدہ محترم اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے نم کے پتوں کو شردائی کی طرح رگڑکے میں پھلا دیا کرتے ہیں اور نم کے اوپر جو ہولیں لگتے تھیں وہ بچے کھاتے تھے اور نم کی مسواک جو ہے وہ سب سے زیادہ اچھی سمجھی جاتی تھے موہ کے سارے جراسیم مار دیتی ہے تو اس طرح کی چیزیں میرا خیال ہے ہم کیوں بول جاتے ہیں یہ جو کیمیائی سپری ہے یہ سیدھا سیدھا مطلب کینسر پھیلا رہا ہے گردوں کے امراض حیضہ یہ تو پھر سکن پہ بھی اثر ہوتا ہوگا واقعی ہو رہا ہے سکن کے امراض بھی پھیل رہے لیکن گوھری ہے جس کی سکن ہو اس پہ اثر ہوگا تو یار اس کے اوپر کیا پلاسٹرک کوٹنگ ہوئی ہوئی ہے یار ویسے میں حران تم پہ تمہیں تین چار ور ہی اس نے سنڈی کا کیا ہے تم تو پاگل ہی ہوگئی یارہ یعنی اس کی سکن نہیں ہے تمہارا کے خیال اس نے ترپال پیٹی نہیں ہے لیکنه سکن نہیں ہے ایک جوڑی کوورشل بھی ہے ہمارے ساتھ رہی ہے چمپینسی نے مجھے آبائی ماری ہے آج سکن پاسگیا ہوں اس نے بڑی بیچی کیا مارتے ہیں گرمیچے آئی تھے وہ اہمیر نکی بننڈہی تین کیا سی منو حس بہار چبار ہے وہ سپنے میں وہ نہیں پورا لگ گا اور گوری بھی بھائی لی آئی دی موسیقی 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 پیٹی آئی کے ساتھ سیالکوٹ میں وہی ہوئی ہے کہ بندہ ساری جانجیچ پھر کے بوتل لب کے لیے اندہ ہے لیا کے اپنے میئی ترہ کے نان لیند جاندہ ہے تو پیچھو بوتل پھر کچھ اوک کے لے جعوید حاشمی کہتے ہیں پیشگوئیوں کے باوجود حکومت کا پانچ سال پورے کرنا بڑی بات ہے بہت اچھے حاشمی صاحب شیخ رشید صاحب کو بھی یہ رفون کر کے پوچھ لے جنہوں نے پانچ سال حکومت جانے کی اتنی کے پشین کو یہاں دی ہیں جتنی پانچ سال خرگوشنی بچے نہیں دیتی اللہ خرگوشنی جو کھوڑے چوے کھوڑا تو بندہ سوئی دے یارے نو اللہ ہارے لے خوشی بہائی رہا کرد ایمان سے شیخ صاحب نے اتنی پشین گوئیاں دی ہیں اب ان کو غور سے دیکھیں نا تو مسوس ہوتا ہے پہلے توتہ سی چونج کٹا کے دے مچھا رہا کھلے ہیں لے جی گرمی کا پارہ تین تالیس تک پہنچ گیا چڑیا گھر کے جانور نڈھال آئے 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 میرا چڑیا کار جانا ہوا ہے ایمان سے میں حران ہو گیا ہوں ریچھلت میں بیکھے ہی نہیں نا میں کہ ہمیں نسیدین سنانیہ نے ملوا جتنی گرمی پاڑ رہی ہے پہن میں شیئر کے کمرے میں میں نے دیکھا ہے شیئر وچارہ برفتے ہوتے ہیں جی پہاہ ہی جی میں برفتے بوری ڈی دیتی ہوں اور میں کول گیا تو شیئر نے مننا کہ آئے 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 جی جی میں کہے جی چاچے ہو کہہ دہ آپ برفتوںڈے لڑا سووائی کترو لے آ دے میں کہی جی کرنا ہے جی آئے تھوڑی جی برف پان کے آئے سلا تھلے بھی رکھلے آئی کوئی ٹوٹا دے گئے ڈے ادھر اللہ پاس آن ساؤں گے یا تا ادھر پیتر نکالائی چمپینزی نے مجھے آوائی ماری ہے آجی جی پاس گیا ہوں سنے بڑی بیٹی کی ہے مارتا ہیڈا گرمیچے آئی تھے وہیں مرنگی بننڈہی تینو کیا سی میں نو ہس بیال چبار ہے وہ دہ مینو آنہیں نہیں برا لگے گا اور گوری بھی بھائی لیا آئی دہ میں جا کو اکل کر رہے گوری ماشاءاللہ سمارٹ پڑے آ لکھے آدمی آگے سے کہتا ہے بگواز نہ کر کی پھرکے ہوتے تھے میرے ہی صرف ہیڈ تھا سب سے زیادہ بچارہ زرافہ پریشانت ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں میرا تو سیر بھی سوری دے کوڑی آ رہے میرے دے اللہ جاندہ ہے کان پوجھ کے تھلے دیکھ پڑے ایڈا ہوتے تھے پہیں داری یہ تھلے کے دائیں ریچنے ادھر سے زرافہ کی بڑی بیٹی کی تن کنیاری کیا سیر صحفت کر ٹرےیا کارئے کان اپنے سال لینے تو تو کہ بھڑے نہیں چھٹے آئے نے جی لینی ایک دیسی کمشور پر ہی کمارے ساتھ رہیے گا یہ تو میں ہر بات بک صرف ہی نظر آتا ہے ہم سایاں نام سایاں کا اکس زد ہم سایاں نو جوگتی آندھی ہم سایاں تاہلو کتی سال لاندھی کولی چاہا آپ بھائی جن بد تہزیبیوں کے سلسلے میں میں رمضان و نبارک کے حوالے سے بلکہ رمضان و نبارک بھی کیوں نماز تو بارہ مہینے ہوتی ہے ہم ہمارا زیادہ زہر ہوتا ہے روزوں کے دوران نمازوں پہ ایک بد تہزیبی دیکھنے میں یہ آتی ہے مساجد کے باہر کہ جب ہم جوتا اتارتے اور نماز پڑھ کے واپس آتے ہیں اور اپنا جوتا جب تلاش کرتے ہیں یا پہن لیتے ہیں تو اپنا جوتا تلاش کرتے ہوئے ہم باقی جوتوں کی جو حالت کرتے ہیں نا وہ ترس آنے لگ جاتا ہے ادھر 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 سارا پھیلا دیں فروٹ چاٹ ہوتی ہے نا جیسے اس طرح اسے جوت چاٹ بنا دے ایسے جوتیاں ملاتے ہیں کہ وہ جوت چاٹ لگنا شروع ہے جوتیوں میں دال بڑھتی ہے آپ نے جوتا تلاش کر لیا ہے آپ کے پیچھے جو آ رہا ہے اس نے بھی جوتی پہن کے جانا ہے اس نے کوئی ننگے پاؤں گوگے کی طرح دمال ڈالتے ہوئے گھر نہیں جانا ہے ویسے میں نے تو یہ دیکھا ہے جس طرح باہر کے ملکوں میں خاص طور پر سعودی عرب میں جوتوں والے ریک بنے اور وہاں پہ باہر جوتا اتار جو ہے وہ تصوری نہیں اکثر ایسے ملکوں میں کئی جگہ پہ اسی طرح ہے اس سے گاند سے بات جاتا ہے بندہ جوتے بھی بات جاتے ہیں دندے ہونے سے اور ویسے بھی وہ جو ایک ادھم سا مچا ہوتا ہے نا دروازے ہمارے ہمیں جو اچھی کولونی اچھے علاقے ہیں وہاں کی جو مساجد ہیں وہاں پہ ریکس خاصی تعداد میں پڑے ہوتے لیکن پھر بھی لوگ تانہ آسانی کی وجہ سے جوتا اتارنا وہاں رکھنا اسے آسانی ہی سمجھ دیں کہ باہر اتار کے تو اندر جو رکھے اور واپس آکے اپنا جوتا پہن لیے دوسروں کے جوتوں کا بیڑا گھرہ ہاں ریک والا اتنا بندوبست بھی نہیں اکثر مسجدوں میں اس لئے لوگ باہر اتار جاتے ہیں اس لئے کوش یہی واقعی اور وہ بھی وہیں پڑے رہے جہاں اگلا راہ کے گیا ہے اپنی جوتی لابد یہ دوسری را پہ رہا اور اپنی ہی پہن کے جائے دوسری کے بھی نہ پہن کے جائے یہ تو تمہارے لیے بہت ضروری ہے اس لئے تو جوتوں کے نام رکھے ہوئے یہ بودھ والی جوتی میری لاؤ وہ پتا چلتا ہے بودھ والی جوتی کونسی چھو میں بودھ میں فجر کے وقت لے کے آیا اچھا اسی حوالے سے میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ گروپوں کی شکل میں ہم لوگ مسجد میں جاتے ہیں خاص طور پر رمضان اور مبارک اور جب ہم کہیں بھی کسی جگہ بھی وہ مسجد ہو یا کوئی جلسہ ہو یا کوئی بس ہو جا رہی ہو یہ جو ٹور جاتے ہیں اس میں بھی پورا گروپ بس میں چڑھا ہوتا ہے یا رہ ساری کٹھے ہوتے ہیں جہاں بھی ہم گروپ کی شکل میں ہوتے ہیں پندرہ بھی بندے یا ساتھ تٹھ بندے ہم شوخے ہو جاتے ہیں ہمارے جذبات زیادہ پاک جاتے ہیں اور ہم پھر بولتے بھی کافی اونچا ہیں اور پھر ہم اردگرد بھی نہیں دیکھتے کہ وہ ڈانکہ گوئی ارتا ہوا بھی اور پھر یہ بھی خیال نہیں کرتے کہ ہم چلو اگر مسجد میں تشریف لے جا رہے ہیں تو اگر کسی گھر کے آگے سے گوئی ار رہے ہیں تو اندر کوئی بمار یا کوئی ایسا تھوڑا سا آہستہ اپنی آوائی مدب رکھے اور جس طرح کی ہم گفتگو فرما رہے ہیں یہ اونچی آواز میں ہو بھی سکتی ہے یہ گروپوں کی شکل میں پھر مسجد کے اندر انٹر ہو کے وہاں بھی ہم یہاں بدلے آئی ہوئے ہوتے ہیں اس لیے میری گزارش ہے اپنے آپ سے کہ جب ہم زیادہ دوست اکٹھے ہوئے ہوں تو یہ خاص طور پر اپنے جذبات پر قابو رکھنا چاہیے ایک اور بتہذیبی تو نہیں کہنی چاہیے لیکن یہ کہنا چاہیے کہ تہذیب کا مظاہرہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ کسی شاہرہ پہ سڑک پہ جا رہے ہیں گلی سے گزر رہے ہیں اور آپ کوئی گڑا دیکھتے ہیں آپ کوئی کھلا ہوا مینول دیکھتے ہیں تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ یہ خود ہی تصور نہ کر لیں کہ اس پر اگر کوئی میں نے چھڑی لگانی ہے اسے کچھ فاصلے پہ انتبائی اینٹ رکھنی ہے یا کوئی ٹوکرا رکھنے ہے کچھ بھی کرنے ہے تو یہ کسی دوسرے کا فرض ہے اور یہ نیک کام خود کرے بجائے اس بات کا انتظار کرے کہ کوئی اس میں گھرے اور پھر شہری انتظامیوں کو بھی ہوش آئے تو پھر اس گڑے کو یا مینول کو فل کیا جائے تو وہاں پر اگر آپ دیکھتے ہیں یار یہ سوال ہے اگر تمہیں ویڈیو دکھاؤں تو میری ہنسینی رو کہے گی اشان یہ ریوت دکھانا ہے ویڈیو جو میں نے تمہیں دکھائی تھی ہوئے 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 کتنا خطرناک آدسہ ہے یہ ہے کہ گھوگے برگا بندہ دکھا ہے چلو کوئی نہ کوئی سانا ترہا ہندہ بندہ گندہ ہو پیا یہ گھوگا پھر شہری درگا بندہ دکھا ہے پھر مچھیاں پڑھنے لے کنٹی سوڈنی بینی اس گڑے میں گھوگا گر سکتا ہے بتا ہو گھوگے کا ایک ہاتھ نہیں جا سکتا اللہ ہوتی جا رہے ہیں چلو گھوگا تو نہیں ہے رہا وہ جو دکھے ہیں وہ بھی میرے ارگئی نہیں یہ تمہیں ہر بات پہ زلفی نظر آتا ہے ہم سایاں نا ہم سایاں کا اکس زیادہ ہم سایاں نا جوگت ہی آن دی ہم سایاں نا تا ڈیلو کتی سالن دی کولی چاہی نا اچھا عزیز میرے جلتے جلتے آج کی خوبصورت بات عروچ کی طرف جاتے ہوئے راستے میں پھولوں کے بیچ پھینکتے جاؤ کانٹے پھینکو گے تو واپسی پر خاردار جھاڑیاں ملیں گی اور واپسی کا سفر تو بہرحال تیہ کرنا ہی ہے خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملکات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے اللہ حافظ